بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذات میں عمر یوب خان آج آپ کو ایک بہت اہم بیان دینے والا ہوں میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیراعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی چاہے وہ نو مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے نو مئی کو تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں نو مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ چاہے وہ سیول کی ہوں امارات یا ملٹرک کی ہوں یا سٹیٹ انسٹیوشنز ہوں کسی کے خلاف نہ بیانبازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے ہمیشہ پر امن رہنے کا کہا ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ افاج پاکستان کو لگے اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل غلط ہوگی وہ جبرن ہوگی اور یہی چیز اپنے پاس آپ رکھے گا خواتین و عزرات میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا میں الحمدللہ آج بھی عمران خان صاحب کا سپائی ہوں اور زندگی ہوئی تو میں آئندہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سپائی ہوں کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس پارٹی کی بنیادی عدل اور انصاف پر مبنی ہے اور ایک ریاست مدینہ پر مبنی ہے ہم لوگ سب کے ساتھ الحمدللہ محب بیوطن پاکستانی ہیں اور ہماری ذرہ ذرہ میں خون میں ایک چیز ہے کہ پاکستان فرسٹ پاکستان سب سے اول نمبر پہ اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمارا خون کا آخری کترہ بھی حاضر ہے بہت شکریہ خواتین و عزرات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے پاکستان زندہ آباد موسیقی